اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسا علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہو ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ کل سے طبیعت بہت ہی عوازار ہے عرشت شریف کی وجہ سے اور نا چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ بس بنانی پڑتی ہیں ویڈیوز اور اس میں میں انشاءاللہ آج تفصیلی بات کروں گا عرشت شریف پہ بہرحل جی آج کا جو لطیفہ ہے لطیفہ تو رات کو ہی ہم تک پہنچ گیا تھا میں نے کہا تھا کل میں انشاءاللہ آج تھوڑی مسروفیہ تھی جس کی وجہ سے نہیں میں کر سکا یہ جی تین سال قید جو ہے وہ میدی علی صاحب کو اب زہیر کروانے والا ہے اور جس طرح انہوں نے آکے ان کے بکیل صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور بتایا ہے تو اس کا مطلب کہ خدا نہ خاصتہ کہ مطلب ان کو ہو گئی ہے کوئی بھائی کہتا تھا کہ سارب کھاتے ہیں یہ جیب میں سابن رکھتے ہیں چلتے پھرتے سابن کھاتے ہیں یہ ایک لطیفہ والی بات آیا نہیں ہاؤ جی یہ ون اینٹی فائی کے تیج جو ہے جی مقدمے کی درخواست دی گئی ہے زہیر شریف صاحب کے کیونکہ میں اب شریف صاحب کنگا نا زہیر شریف صاحب ہیں ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ یہ جھوٹا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں مہدی علی قاظمی بھائی اور میں نے کوئی میسیج نہیں کیا اور اس قسم کا مطلب کوئی بھی آر ڈیو پیغام میں نے نہیں بھیجا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ جناب تین سال قید بامشکت ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ مہدی علی قاظمی بھائی کو یہ سرف کھانے والے اور صاحبن کھانے والے ان سے بندہ یہ پوچھے کہ سٹوپڈ لوگو تھتھے لوگو تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئے کہ جب اتنا ہائی پرفائل کیس ہو اور اس کے اندر اس وقت ایک ایک بھی جو سٹیپ ہے وہ کتنا دھیان سے جو ہے نا وہ لیا جائے گا اور اس کے کیا معنی نکلیں گے اگر ان کے پاس یہ ثبوت نہ ہوتے تو مہدی علی قاظمی بھائی کبھی بھی عدالت میں یہ بات نہ کرتے مہدی علی قاظمی نے جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے سچ ہی بولا ہے اور ہم تک سچ ہی پہنچا ہے اور اس کے بعد وہ تمام باتیں جو مہدی علی قاظمی بھائی نے کی ہیں سچ ہی ثابت ہوئی ہیں ابھی تک سب سے پہلے ان کا سچ ہونے کا میری بچی اغوا ہوئی ہے وہ ان کے سی ڈی آر سے پروو ہو گیا کہ بچی ان کی اغوا ہی ہوئی تھی دوسرا پروو انہوں نے قرآن سر پہ اٹھا گئی ساری باتیں کی جو میرے متعلق پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اب بلکل جھوٹا ہے کوئی اس طرح کی ہمارے دماغ میں بات نہیں تھی تیرہ سال کی بچی اب جس گھر کے اندر ہوتی آپ مجھے خود بتائیں کہ کون رشتے کی اس کی باتیں کرتا ہے کوئی ہے جو اس کی شادی کی شاپنگز کر رہا ہو اس دور میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹوٹل جھوٹ بہرحال اللہ نے ان کو عزت دی اور پورا پاکستان ان کے ساتھ آگے کھڑا ہوا اور جس کے سینے میں دل ڈھڑکتا تھا جو بچیوں کی عزتوں کو سمجھتا تھا کہ کیسے ان کو رکھا جاتا ہے یا ان کی کیسے پازداری کی جاتی ہے وہ ہر بندہ آگے کھڑا ہو گیا میدیلی کازمی کے ساتھ یہ ان کے اوپر سب سے بڑی جوتی تھی یہ سب سے بڑی لانت تھی ان کے یہ جو دس گیارہ آئے نا نیلے پیلے کالے پیلے یہ اس وقت ہی سمجھ جاتے تو یہ اس کیسے پیچھے آٹ جاتے کیونکہ ان کو اتنی لانتیں پڑھنی تھی اور پاڑ رہی ہیں اب اس نے ایک نیا شوچہ چھوڑا نیا شوچہ چھوڑا ہے اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے میسج کیا اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی اس کے جو اردگل لوگ ہیں وہ اس کو سمجھائیں تو بیل پہ باہر آرام سے نکلا ہوا ہے تو کوئی اکل کو ہاتھ مار تو کن کاموں میں پڑھا ہوا ہے اس کے تو اردگرد بھی بے وکوف لوگ ہیں بقول اپنا فیاض نامے بھائی کے تھتے ہیں سارے پتہ نہیں اس سمجھاتے ہوں گے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کیونکہ تھتے ہیں تو کر لے گے اور پہلے تو اپنے کیس تو کلیر کر جو تیرے اوپر ہوئے ہیں اشتیاری ہوئے ہو تم سارے مو چھپاتے پھرتے ہو تو کیس ٹھوکنے لگا واہ جی واہ میں تو کہتا ہوں جی کمال ہے قسم خدا کی کیا کیا اس کیس میں ہمیں دیکھنے کو ملا کیا کیا اس کیس میں ہمیں سیکھنے کو ملا ہاں تیری درخواست فوراً منظور ہو جائے گی فوراً اسی وقت ثابت ہو جائے گا اور بقول جو بلی کو چھچڑے کے خواب کہ ان کو تین سال قید ہو جائے تو وہ بھی تیرے حساب سے ہو چکی ہوگی میادی علی قاسمی بھائی کو پوچھنے والے سارے لوگ ہیں کہ جی آپ نے سچ بولا جھوڑ بولا تم سے پوچھنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تم سے کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا یہ سی ڈی آر میں تو تمہاری یہ لوکیشنز آ رہی تھی کیوں تم لوگ جھوڑ بہ رہے ہو تم سے کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا تم لوگ کہتے ہو کہ بچی گاڑی میں آئی وہ گاڑی کدھر ہے وہ ڈرائیور کدھر ہے تم سے کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا کہ تین صبحوں کی پولیس کو تم نے دو مینے پاغلوں کی طرح پورے پاکستان میں پھیرایا تم سے کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا تم سے کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا کہ ایک بوڑی خاتون جو اسی سال کی ہے اس کے نام کی تم نے سات آٹھ سمجھ نکالی ہوئی ہیں تمہیں کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا گواہ کو کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا وہ موہ پہ ثبوتوں کے ساتھ بتا رہا ہے کہ میں اتنے قرآن سر پہ رکھ دیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نکاح میں نے نہیں کرایا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو گواہ ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تمہیں بھائی تم انوکھے لادلے ہو وہ ایک گانہ ہے انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند تم وہ لوگ ہو تمہیں نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے تمہیں نہ کوئی پوچھتا ہے تم تو لادلے ہو تو لادلے جو ہیں پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسی تم کہا رہے ہو جس وقت تمہاری حالت ہوئی ہوئی ہے میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے اور اگر میری آواز جتنے بھی ان کے حواری ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں تو کوئی سمجھدار بن ہے نا تو اس کو کوئی مت دے بٹھا کے کہ بیٹا کسی طرح اب اپنی جان چھڑا کیسے چھڑوانی ہے اور جہاں تک بچی کا معامل ہے دنیا کی کوئی عدالت کوئی بھی والدین کو اگر میدی علی قاظمی بھائی یہ چاہتے اور یہ سب کچھ اور لوگ بھی چاہتے تو یہ کب کا ہو جانا تھا لیکن مین مقصد ہے تم لوگوں کو کیفر کردار تک پچھانا تمہاری جان اسے چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ تمہیں عبرت کا نشان بنانا ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو دوسروں کی بچیوں کو ورگلاتے ہیں جھوٹے نکاح کرتے ہیں 164 کا بیان کرتے ہیں ان کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنانا ہے اس لیے یہ ڈیلے ہو اور ہونا چاہیے تاکہ انجام تک اور اس مسئلے کو ختم کیا جا سکے پورے پاکستان میں ایک قانون ہو پورے پاکستان میں نکاح خان کو پتا ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں وکیل جو کروانے لگے عدالت میں اس کو پتا ہو کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں جو دو گواہ جاتے ہیں ان کو پتا ہو کہ بھائی ہم کیا کرنے لگے ہیں پولیس والوں کو پتا چلے کہ اگر ہم ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے ایک دو گھنٹے کے اندر تو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا ہم اس لیے تقریریں کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں نیوز اور بھی بہت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک کاؤس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ آخر تک پہچا کے دم لیں گے یہ آگیا مو اٹھا کے کیس کرنے کے لیے ابھی تو اس کی خیر مناؤنا کیونکہ تم سب لوگ جو ہے اپنا پنجاب یونیورسٹی سے تمہارا جو پورا ایٹی پرسنٹ تم لوگ تمہارا سارا جو کیا دھرتا ادھر ادھر ملازمین اور جو کچھ بھی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ان کے خلاف ایبلیکیشن پہنچ چکی ہے کہ یہ ویریفائی کیا جائے یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے کیا کرتوط ہے پنجاب یونیورسٹی میں ٹھیک ہے نا ابھی تو اس کو سمالو نا تو یہ والا جو تم نے بلی کو جو چھچڑے کے خواب آئے ہیں لیٹے لیٹے تو کوئی بات نہیں کر لو تم یہ بھی حسرت پوری کر لو اپنی تو ناظرین عرش شریف کے لیے کیا کروں میں بس اس کے اوپر انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو دیتا ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ